کہ ججوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ صرف بلہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے نہیں لے رہے ہیں آنکھوں سے ووٹ ہی لے لیا یہ تو ہوا ہی نہیں کاریکشن کمیشنر کھڑا ہے آپ کے سامنے اس نے جو پاکستان کے آہم کی خلاف بڑھنیاں کی گوار علی صاحب نے اس کے گھر پر عملہ ہو گیا جس جس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا قانونی طور پر بہت سرام کیس تھا اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے سبریم کورٹ کے پاس میں تو حیران ہوں کہ ججوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ صرف بلہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے نہیں لے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح بھونڈے انداز میں سبریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا سیمبل واپس لیا اس پر آج سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کی دجیاں اڑا کر رکھ دی اور پی ٹی آئی کو بلہ واپس لینے کے لیے ایک زبردست حکمت عملی اپنانے کا مشرہ دیا آئیں پہلے اعتزاز احسن کو سنتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کیسی حکمت عملی بتائی پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ کم از کم دو کروڑ ووٹرز کو ان کے حق ووٹنگ کے حق سے پیدون کر رہے ہیں دو کروڑ اب وہ جن کو نشان ملے گا اپنا اپنا تیتر بیتر منتشر یہ بڑے خوش ہوں کہ ہم نے پارٹی منتشر کر دی بھائی پارٹی منتشر کر دی یہ پارٹی کے دس یا بارہ جو عوضہ دار ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی الیکشن کے کوئی ضابطے کی غلطی ہو گئی کوئی کچھ ہو گیا آپ نے ان کی فالک کی بھی جائے آپ نے مطلب تس کروڑ آنچوں سے ووٹ ہی لے لیا یہ تو ہوا ہی نہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ جو سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ نشان جو ہوتا ہے نشان پارٹی کا نہیں ہوتا کہتے ہیں غلط العام ہے کہ پارٹی کا نشان اس جماعت کا نشان یہ غلط العام ہے جس کو صحیح سمجھ لیا جاتا ہے اصل میں یہ نشان کیوں ہے نشان اس لیے کہ آپ کے ستر فیصد جو ووٹر ہے وہ ناخانہ ہے وہ بیز ناموں میں اپنے امیدوار کا نام نہیں اسے شراف کردھتے تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ سمبل اور سو سال سے یہ سمبل استعمال ہو رہا ہے بھارت میں بندہ دیش میں اور پاکستان میں یہ سمبل بڑا ضروری ہوتا ہے نشان کیونکہ اگر یہ دی جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے اور وہ پوچھ جیا میں نے بلاول کو ووٹ ڈالنا بتا ہوں میں اس کا نام دھوڑوں اس کو آپ کہتے ہیں کہ امیدوار جا کے تیر میں نشان لائے جاؤ تیر کو دھوڑ دی ہے اس کو آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ سادہ خاکے ہوتے ہیں یہ جو شیر کا نشان ہے بلے کا نشان ہے جو آم آسانی ووٹر کے لیے آپ نے مشکل پیدا کر دی دوسری طرح ہاں انٹرپارٹی الیکشن میں یہ نہیں ہوا جو نہیں ہوا ہوتو نہیں ہوا کسی اور جماعت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کسی اور جماعت کے ساتھ کسی کے ایسے عبزروی نہیں کیے ایکزامن ہی نہیں کیے گئے کہ اس طرح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اینٹی والوں نے قرائے نہیں ہے اور ان کو ٹائم دے دیا ہے مہے تک کا ان کو مولت دے دی ہے اب یہ چیز الیکشن کمیشن پر بنیاد بھی چیز جو ہے بنیاد بھی جس میں غور ہی نہیں کیا اس فیصلے میں وہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ میرے سے میرا نام کتوانا چاہے اگر آپ الیکٹرل ریس سے تو مجھے ہی شو کاؤز نوٹس دینا پڑے گا ایک آدمی کو مجھے الیکشن کمیشن شو کاؤز نوٹس دے گی کہ تمہارا تو تم تو رہتے ہی نہیں ہوں یا تم پاکستان ہی نہیں ہوں یا تم نے اپنا نام امر آپ نے جو بتائی ہے اس میں سولہ سال ہے تم تو ستر سال کے ہو یہ تو کوئی اور ہے اتزازہ سے یہ اگر کوئی کتوانا چاہتا ہے میرا نام اس کو درخواف دینی پڑے گی وہ ایک دعوے کی طرح پر ریجسٹر ہوگی اس پر ثبوت ہوں گے شادتے ہوں گی تنقیات بنیں گی اور شادتوں پر تیرا ہوگی اور پھر کہیں جا کے سال دیکھ سال میں اگر میں کنٹیسٹ کرتا ہوں تو وہ ترے گا ورنہ پبلک نوٹس اخباروں میں دیانا پڑے گا تین چار دفعہ اور میں اس پہ اگر نہیں جا کے اس کو تردید کروں گا تو پھر کہیں ہم بانا جائے گا کہ وہ خوت ہو گیا کوئی نہیں آیا لیکن یہ ایک بات آپ کر رہے ہیں پارٹی کے آئین کی خلاف بردی پارٹی کے آئین کی خلاف بردی پھر آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے بچیف الیکشن کمیشنر کھڑا ہے آپ کے سامنے اس نے جو پاکستان کے آئین کی خلاف بردیاں کی ہیں نوے دن نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے بلکل ٹھیک ان کو کوئی بھوچ گیا گوان علی سامنہ ہے اس کے گھر پہ حملہ ہو گیا جیس جسٹس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا یہ قاضی فائدی صاحب کے بارے میں ہمیں ایک سنتے تھے سمجھتے تھے اور اس کا دیکھا اس نے جو فیصلے پہلے دیئے پیدا باد میں جردرے میں تلور کے معاملے پہ اور کھڑے رہے ہیں اس پہ اب یہ اتنا آپ کے سامنے وکیل پیش ہو رہا ہے جو اس کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے شیشے توڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں اور آئیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں غلطی سے ہو گیا وہ غلطی کسہ ہو گی یہ کیا مصد ہے بڑا یہ بھی غلطی کہ چیئرمین ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے وہ یہ باقی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا ووٹ بینک یہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے ایک فیصلے سے ایک پارٹی کا شیر ہو پرسو تیر ہو ایک پارٹی کا پورا ووٹ بینک وہ بلکل منتشر کہہ سکتا ہے بلکل ٹھیک پھر آرٹیکل سیمنٹین میں جو کانسٹیٹیوشن کا فنڈامینٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایسوٹیشن ان فارم پولیٹیکل پارٹی وہ ختم ہو گیا پارٹی کو تحلیل صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے پورا ٹائل پورا ٹائل وہ بھی خال لگے گا اس نے اسی کی بھی باری کل کو آ سکتی ہے ہاتھ پیر کٹوانے نہیں چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے جو بات اسلامی کے کوئی بھی یعنی دونوں بڑی باقی جماعتوں میں سے کسی نے بھی کوئی خاص اس پہ تنکی لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا اتزاز احسن اتزاز احسن کی گفتگو سنی اتزاز احسن نے بلکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ صرف پی ٹی آئی سے بلہ نہیں چھینا بلکہ دس کروڑ ووٹر سے ان کا بنیادی حق چھین لیا ہے جو کہ وہ آپ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے یہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن پر انگلی ٹھائے اور کہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے آئین کی اخلاف ورزی کی ہے اتزاز احسن نے بلکل ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ میں مجود قاضی صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی آئین کی اخلاف ورزی کی ہے اور اس نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے اس کے خلاف تو قاضی نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا سپریم کورٹ میں مجود بیریسٹر گور کے گھر پر پولیس ریٹ کرتی ہے اور اس کے گھر کے شیشے توڑے جاتے ہیں اس کے گھر پر بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے تو ہمارے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بیریسٹر صاحب آپ کے گھر پر ریٹ ہوا ہے آپ ذرا جائیں دیکھیں قاضی نے اسی وقت اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا اور اسی وقت آئی جی کو طلب کرتے اور اس سے انویسٹیگیشن کرتے کہ آپ نے بیریسٹر گور کے گھر پر ریٹ کس لیے کیا لیکن جب قاضی نے آئی جی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے بیریسٹر گور علی خان کے گھر میں کس لیے ریٹ کیا تو ہماری پولیس پہ بھی ہم قربان جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے غلط فہمی میں ان کے گھر پر ریٹ کر دیا اس پر قاضی صاحب نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا یہ تو ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے یہ فیصلت ہے